السلام علیکم باکش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ایک برنر آیا ہوا ہے چولا گیس والا تو اس کا ایک تو یہ بٹن کی سیٹ پر یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ اندر سے جو نگلی ہوتی ہے کلی ٹائپ گوٹ اوٹی ہوئی ہے اور اس کا بٹن وغیرہ بھی نہیں ہے اور یہ تھوڑا بٹن اس کا جام بھی تھا گھومنے میں مسئلہ کرتا تھا تو ابھی ہم اس کے بارے میں اس کو بنانے کے بارے میں جانیں گے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس سے کیسے مطلب گیس وغیرہ کی سپریڈ کام زیادہ کیسے ہوتی ہے تو جن دوستوں نے بھی تک مارا چینل سسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے مارا چینل سسکرائب کرتے ہیں پہلے آئیکن کو پریس کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہر ہم آپ کو یہ پتائیں کہ یہ ہم نے اس کا بٹن پورا مغوایا پوری یہ سیٹ ہے اس کی ناب بھی مغوای ہے اور اس کی اسکرو بھی مغوا لی ہیں یہ ایسے یہ جو آگے اس کی ناب جس کے اوپر لگتے ہیں کہ یہ ایسے دیکھنا نہیں نکلتی اب اس کو نکالنا ہو تو سب سے پہلے اس کو کھولیں گے یہ پھر آرام سے نکل لائے گے اس کے بعد اس کے ادارے ہیں شروع کرتے ہیں جو گیس کو اثر روکنے کا کام یہ کرتی ہے یہ خراب ہو جائے تو گیس یہاں سے لیگ بھی کرتی ہے اور اس کا مسئل بھی ہوتا ہے اصل یہ چیز ہے جو گیس کو روکنے ہیں اور اس کے پیچھے یہ سپرنگ لگا ہوتا ہے یہ اس کے اندر لگتا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ یہ اس کے اندر لگتا ہے سپرنگ لگنے کے بعد یہ اس میں لگتا ہے تو یہ آپ کو بتانا کاکھ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہو یا کوئی مسئلہ آپ کے گھر کے جولے کا ہو تو آپ آرام سے اس کو سڑکا سکتے ہیں اس کو الٹا کر کے نے اس کے جو برنر اندر لگے ہوئے ہیں اس کے پیشے یہاں پہ بولٹ لگا ہوتا ہے تو یہ بولٹ ہم کھولتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ ہمارا نکل ہے باہر اس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہم نے اس کا بولٹ روز کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم یہ اس طرح باہر نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ جو پائپ نظر آرہا ہے یہ گیس کا پائپ ہے تو اسی طرح یہ بھی ہم پورا اس کو باہر نکال دیں گے باہر نکالنے کے لیے ہمیں اس کے آگے سے یہ نٹ جو لگے ہوئے ہیں یہ کھولیں گے اور اس کو باہر نکال دیں گے یہ زنگ کی وجہ سے بٹی کی وجہ سے یہ تھوڑا زنگلود ہوئے ہیں اس لئے تھوڑا ٹائٹ ہو رہے ہیں کھولنے میں جب بھی دوبارہ اس کو کھولیں ساف کر کے گریس کر کے پھر دوبارہ سے لگیں تاکہ دوبارہ کھولنے میں اتنا پریشانی نہ ہو اسی طرح اس کے آگے کا یہ بھی ہم کھول لیں گے تو یہ دوسری سائز ابھی نٹ تقریباً کھول لیا ہے کھولنے کے بعد میں آرام سے اس کو گھما کے گھمانے کے بعد یہ نکال لیں گے تو یہ باڈی کے ساتھ تھوڑی اس کے اندر کی جو ایک اسکرو ٹائپ کیلی لگی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ٹچو ہو رہی ہے تو آرام آرام سے اس کو ایسے سائز سے کر کے نکال لیں گے اس کے پیچھے یہ سبرنگ ہے یہ بھی تقریباً جام بھی ہو رہا ہے اور اندر سے زنگلوت خراب بھی ہو رہا ہے کچھرے کی وجہ سے تو یہ ہمارا اوپر کا تقریباً ہم نے اس کو کھول لیا ہے اب پیچھے سے اس کا پورا سسٹم جانب باہر نکال لیں گے تو سب سے پہلے یہ اوپر اسٹیل کی نظر آ رہی ہے اس کو گھما کے کھولنا ہے کھولیں گے تو یہ پوری یہ باہر نکل آئے گی یہ بھی اسی طرح کھول کے اس کے بعد میں دوسری بھی یہ دیکھیں یہ کھول گئی اسی طرح یہ دوسری بھی اسی طرح اس کو کھول دینی ہے یہ کھولنے کے بعد اب ہمارا پیچھے سے پائپ باہر نکل آئے گا تو آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے تو یہاں سے جو پوائنٹ ہے اس سے اور اس سے تھوڑا سا ایسا دبائیں گے تو پورا پائپ جانب باہر نکل آئے گا یہ ہے اب یہ پائپ نکل آیا اب یہ باقی جو اس کی باڈی ہے اس کو سائیڈ پر کر کے اس کو سفائی بغیرہ کرنی ہے تو سفائی بغیرہ کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کا پائپ کا جو کام ہے اس کو ترتیب بنائیں گے تو یہ ہمارا تقریبا یہ پائپ نکل چکا ہے باہر اب ادھر ہمارا پاس یہ گریپ پلاس یا کوئی ایسی چیز ہو تو یہاں سے پکڑ کے پھر اس کو کھولنا ہے کیونکہ آپ ایسے کھولو گے تو یہ بعض وقت پائپ یہاں سے یا کسی اور جگہ سے ٹوٹ بھی سکتا ہے لیگ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آرام سے اس کو اس کے قریب پکڑ کے تو اس کے رینچ کے مدد سے آپ اس کو آرام سے کھول لیں نوز بیر لیں یہ بہت ہے ہمارا کھول چکا ہے ہمارا کھول چکا ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہ پیشے آپ کو ایک نکل نظر آ رہی ہے نوزر بھی بولتے ہیں اس کو یہ اصل اسی سے ہی گیس نکل کے آگے چولے میں جاتی ہے اگر کبھی ایسا ہو آپ اس کا ہول دیکھ رہے ہیں ہول اس کا بلکل برابر ہے بڑا ہول ہے بعض وقت جب نئے چولے لیتے ہیں تو اس کا ہول بلکل چھوٹا سے ہوتا ہے اور اس کا پائپ بلکل صاف ہوتا ہے تو گیس ٹھیک ہوتی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو کہ اگر آپ کے چولے میں گیس کاماری ہے تو اس ہول کو کسی نوکدار چیز کے ساتھ بڑا کر کے لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چول ہے اس کا پریشر گیس ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کی یہ جو نوزل ہے یہ ہم کھول کے یہ نئے بٹن میں لگائیں گے اس کو فس کریں گے تو اس کو کھولتے ہیں اس میں گیر پلکل پکڑ کے اس کرائیں کی مدد سے اس کی اوپر جو نوزل لگی ہوئی ہے اس کو ایسا کھول لیں جو دوسرا ہے اس کا بھی سیم اسی طرح آپ کھول کے اس کو ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد نے نئے جو بٹن ہے اس میں لگائیں تو یہ ہم نے تقریباً یہ نکال لی ہیں نکالنے کے بعد میں اس کو اندر کے جو ہول ہے اس کو اچھی طرح کپڑے سے یا کسی اسکرو ٹرائیور کی مدد سے یا کسی بھی مدد سے اس کو ساف کر لینا کیونکہ اس میں کشرا ہوگا تو گیس کا پریشر آگے صحیح نہیں جائے گا تو کرنے کے بعد ایک چیز اور بھی بتا جائیں اس کو باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ برنر برطن وغیرہ کالے کرتا ہے بلہ کر دیتا ہے دھوائیں کی وجہ سے اور اس کی مین جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ آپ اس جگہ بھی اس کا ہول دیکھ رہے ہیں یہ ہول آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں جب کچھرا بھار جاتا ہے اور آگے پائے میں کچھرا بھار جاتا ہے تو گیس کا پریشر آگے صحیح نہیں جاتا ہے نہیں جاتا تو یہاں سے گیس نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی برطن کالے ہوتے ہیں اور اس جگہ سے اگر تازی ہوا اکسیجن یہاں سے گیس کو نہ ملے تو اس کی وجہ سے برطن کالے ہوتے ہیں تو یہ لازمی آپ نے خیال کرنا ہے اس کو اندر سے کپڑے کی مدد سے یا لمبا سا اسکرو ریور یا کوئی ایسی لوہے کی تار ہو جو کپڑے کے اندر ڈال کے اس کے سراخ کے اندر ڈال کے آگے تاکہ اس کو گھماغ ایسے صاف کر لینا ہے یہ جو نوزل ہے اس کے اوپر جوڑی ٹیپ 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 ٹ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جگہ چھوٹی ہے میں ہاسٹ کی مذہر سے لگا رہا ہوں لگانے کے لئے آپ اس طرح ٹیپ کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے اس حساب سے آپ اس اوپر ٹیپ لگا دیں اس کے اوپر بھی اور دوسرے کے اوپر بھی لگانے کے بعد آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے ہاتھ کی مذہر سے ہوتا ہے ہاتھ کی مذہر سے کر کے بعد اس کو لہن کی مذہر سے پھر خلاس کی مذہر سے ہر چوٹ سکتے ہیں یہ پائیپ پیسے جا رہا ہے تو اس کا موں آگے کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگے پیپ باڈی اس کی آگے ہوتی ہے تو اس کا موں لازمی جو ہے نا وہ آگے کی طرف پر رکھنا ہے یہ بلکل اسی طرح یہ دوسری سائٹ بھی اسی طرح اس کو بھی اس کا بھی موہ آگے کی طرف رکھنا ہے یہ آرام سے آپ اس کو آگے کی طرف اس کا موہ کر دیں لگانے کے بعد یہ نوزل ہے یہ بھی آپ پیچھے اس کے اوپر ایسے ٹائڈ کر دیں یہ ٹیفلون ٹیپ لگائیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھے رہتے ہیں اگر ٹیفلون ٹیپ نہ بھی ہو آپ کے پاس کوئی دھاگا بغیرہ ہو تو باریک اس کی مدد سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ لگا کے لیکن سب سے بہس ٹی ہے ٹیفلون ٹیپ کبھی آپ دوبارہ اس کو کھولیں گے تو آپ کو کھولنے کے لیے آپ کو یہاں سے تنگی نہیں ہوگی یہ آرام سے کھول جاتا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بٹن جام ہو جاتے ہیں جام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ نکال کے اسی طرح اس کی اکلی نکال کے اس کے بعد میں یہ سپننگ نکالو یہ جو لگی ہوئی ہے اس کو یہ صاف کر کے بلکل اسی جگہ پہ گریس لگا کے اندر بھی صاف کر دیں یہ جگہ بھی صاف کر دیں گریس لگا کے دوبارہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو جام ہو کے یا ٹائٹ ہو کے بٹن آن آف ہو رہا ہے تو آپ کو اس سے بہت زبردست فائدہ ملے گا کہ بٹن بلکل سلو ہو جائے گا بلکل ایزی ہو جائے گا آپ اس کو بڑے پیار سے بڑے آرام سے اس کو باندھ یا کھول سکتے ہیں آرام سے ابھی باقی تکریمت کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی دوبارہ اس کو واپس سے اس میں فٹ کریں گے تو فٹ کرنے کے لیے سب سے پہرے جو پیشے کا حول ہے اس میں ڈال کے پھر اس کی ایڈیسمنٹ آپ نے یہ دونوں ناٹس کے کھول لینا ہے کھول کے آپ نے یہ دیکھنا ہے جو ہم نے یہ جو ٹائٹ کیا یہ بالکل سیدھا ہے یا اوپر یہ نیچے تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو رینچ کی مدد سے آپ اس کو دوبارہ برابر لیول میں کرو پھر اس کو اس میں لگا سکتے ہیں ابھی ہم اس میں رکھ کے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو لگایا ہم نے بالکل سیدھا ہے یا اس میں ٹیڑا ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق آرہا ہے نہیں بالکل سیدھا ہے بہترین ہو گیا ابھی کرنے کے بعد میں اب اس کے آگے جو کٹوریاں ہیں اس کو صاف کر کے اس میں لگائیں گے یہ ہم اس میں کٹوری لگا کے اس پر نٹ لگا دیں گے اس کا نٹ ہے پھر اس کو رینچ کی مدد سے آرام سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اب اسی طرح دوسری سیٹ کے جو ہے اس کی بھی اسی طرح کٹوری لگا کے اس کے اوپر بھی اسی طرح نٹ ہم لگا دیں گے اب یہ بہت زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا ٹائٹ کرنا کیونکہ تھوڑا سا بھی زیادہ ٹائٹ ہو گیا تو یہ چوڑی بھی لوس ہو سکتی ہے اور اس کا جو نٹ لگا وہ یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اس لئے حتیات کے ساتھ اس کو بلکل رہم سے ٹائٹ کرنا تو ابھی تقریباً یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جکا ہے اب اس کو پر ناپ وغیرہ لگا کے اب اس کو پر ناپ لگانے کے ٹائم میں آپ نے یہ ہول دیکھنا ہے اور ناپ کا بھی ہول دیکھنا ہے تو ہول کو ہول کے سامنے دیکھیں پھر اس کے اوپر اس کا نٹ جو ہے ناپ اس کا ہول لگائیں گے پھر اگر ہول اوپر نیچے ہوا تو پھر اس کا سکرو نہیں لگے گا یہ آپ نے اس کے خیال کرنا ہے اب یہ ناپ وغیرہ ہماری علاقے ہیں تقریباً کمپلیٹ ہے اب اس کے اندر کے جو مین برنر ہیں وہ اب ہم اس کے اوپر فیٹ کریں گے فیٹ کرنے کے پہلے سب سے پہلے اس طرح یہ اس میں ڈال کے سب سے پہلے اس کے اندر یہ جو جو ہے ہم ڈال کے پھر اس کے اوپر رکھیں گے تو اسی طرح آپ سے اس کے جو بولڈ جہاں سے کھولے تھے نیچے سے وہ بولڈ لگا دیں گے تو یہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو جو گیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ